اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی گئی جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے عید کی نماز کے لیے مسجدوں کو اور عیدگاہ کو کھول دیا گیا اور مسلمانوں نے یہ مانگ کی کہ بھئی ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تھوڑی دیر کے لیے چاہے مسجد کو کھولا جائے لیکن ہمیں عیدگاہ میں جانا ہے اور نماز پڑھنا ہے یہ مانگ کی گئی تو پھر ادھر سے خوشخبری دی گئی کہ ہاں مسجدوں کو کھولا جائے گا تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم کو کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے جب تک ہمیں اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے پھر میں نے جب اس پر بات کی لوگوں سے معلوم کیا تو یہ سننے میں آیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے تو اس لیے ہم لوگ جس طرح سے لوگ ڈاؤن کا الحمدللہ پالن کرتے آئے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہم نے جمعہ کی نماز کو گھر میں کسی نے جمعہ کی نماز پڑھی تو کسی نے زہر کی نماز پڑھی یعنی ایک جمعہ جیسی عظیم نماز جس کو مسلمان اتنی زیادہ پبلک اکھٹا ہو کر جس نماز کو پڑھا کرتے تھے اس نماز کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ ہمارا دیش لوگ ڈاؤن میں ہے اور ہمارے دیش کے لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے لڑ رہی ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کرونا وائرس سے جیت کے دکھانا ہے تو اس وجہ سے مسلمانوں نے الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کیا اور انہوں نے اپنی ایسی اہم نماز جس کو وہ کسی حال میں بھی نہیں چھولتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس نماز کو چھوڑنا بھی گوارہ کر لیا کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے تو پھر جب ہم نے فرض نماز کو عید جمعہ کی نماز کو جب ہم نے ترک کر دیا چھول دیا مسجدوں میں نہیں پڑھا تو پھر ہم عید کی نماز میں لوگ ڈاؤن کو کس طرح سے توڑ سکتے ہیں تو ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایسی کوئی ویڈیو کوئی بات آپ کو بتائی جائے کہ سرکار نے اجازت دی دی ہے آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے بغیر مکمل تحقید کے آپ کسی بات پر عمل نہ کریں میری آپ سے مدبانہ درخواست یہی ہے کہ آپ لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن جس طرح سے کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے پالن کریں